بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کل یوٹیوب پہ اور میرے کومنٹ میں بھی کچھ لوگ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ جو مردی کھائیں جیسا مردی کھائیں بس آپ ایکسرسائز کر لیں سب کو ٹھیک ہو جائے گا یہ بالکل غلط ہے ریسنٹ میں نے جتنے ریسرچ چیک کی ہے سب وہ اس کے اپوزٹ ہے ڈائیٹ ایک نمبر پہ ہے پھر ایکسرسائز آتی ہے تو آئیں میں آپ کو اس بتاتا ہوں آپ پوری طرح کھائیں آپ چار نان کھا لیں آپ میٹھا کھا لیں بعد میں پیپسی پی لیں آپ اسکریم کھا لیں ہلوے کھا لیں آج کے سردیوں میں اور آپ بعد میں کہے جی میں ایکسرسائز کر لوں گا نہیں یہ بالکل غلط ہے جیسے کہ میں پہلے لیکچر سے بتا رہا ہوں کہ ساری ڈائیٹ میں کلوریک ویلیو کا کوئی رول نہیں ہے ٹائپ آف ڈائیٹ میں فرق ہے آپ شگر کھا رہے ہیں کہ سبزی کھا رہے ہیں دونوں کی کلوری برابر بھی ہے لیکن ویجیٹیبل زیادہ سیف ہے وہ انسولین سٹیملیٹ نہیں کرے گی وہ پورے سسٹم کو الٹا نہیں چلائے گی وہی اگر آپ پانچ کلوری شگر کی لے رہے ہیں یا جوس کی لے رہے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہے یا میدہ لے رہے ہیں یہی میں آپ کو سمجھانا چاہوں جتنی ایکسرسائز بھی آپ کر لیں گے وہ اس کے بیڈ افیکٹ کو ختم نہیں کر سکے گی یہ یاد رکھنا ہے کبھی آپ کے شگر کنٹرول نہیں ہوگی اگر آپ لوگ کارپ ڈائیٹ پہ نہیں آئیں گے جتنی مرد ایکسرائز کر لیں آپ ہفتہ دس دن دو چار گھنٹے کر لیں گے کیا اس کو لائف ٹیل بنا سکتے ہیں ساری عمر کر لیں گے اتنی مردش نہیں کر سکیں گے تو ڈائیٹ موڈیفکیشن سب سے پہلا رول ہے تمام بیماریوں سے بچنے کے لیے اور ایکسرسائز پھر یاد رکھنا نقصان دے اثرات جو خوراک کے ہیں جیسے میں بتا رہا ہوں بار بار جی ایمو فوڈ ہے ہائی شگر ڈائیٹ ہے اس کو کبھی ختم نہیں کر سکتی کوئی ایکسرسائز بھی یہ ذہن میں رکھنا ریسنٹلی ابھی رکمنٹ یہ کر رہے ہیں کہ بیسٹ کھانے کا ٹائم جو ہے وہ گیارہ بجے سے پانچ بے تک ہے ناشتہ آپ پوسٹ ہون کر کے گیارہ بارہ بجے لے آئیں اور دوسرا کھانا آپ پانچ بجے کھا لیں یہ سب سے بیسٹ اکمانڈیشن ہے لونگ لائف کے لیے صحت مند کے لیے اگر آپ ڈاکٹر ڈرگ اور ڈیزیز سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کو اپنائیں باقی آپ فاسٹنگ میں آپ پانی کعوہ وارہ پی سکتے ہیں وہی بات ہے لو کارب نیچرل ہور فوڈ لیں اور فاسٹنگ وہ یہ میں بتاتا آ رہا ہوں تو ایکسرسائز ان دو کے بعد افیٹ کرے گی فاسٹنگ اور لو کارب کے بعد جو ایکسرسائز ہے آپ سمپل واک بھی کر لیں گے جیسے میں نے بتایا تھا کہ لیکچر میں کھانے کے پانچ داز منٹ بعد وہ آپ کی شگہ نیچے لیائے گی یہ ذہن میں رکھنا ہے یہ سٹیڈی ہوئی ہے انہوں نے فرس سیکنڈ ترڈ تیسے نمبر پہ ریزیسٹرس ٹریننگ ریزیسٹر ٹریننگ کہتے ہیں باڈی بلڈنگ ویڈ لیفٹنگ کو یہ تیسے نمبر پہ فیدا پہنچا رہی ہے دوسرے نمبر پہ ہے کارڈیو واک جوگنگ ہائیکنگ یہ دوسرے نمبر پہ ہے اور پہلے نمبر پہ ڈائیٹ ہے لو کار نیچرل ہول فورڈ ڈائیٹ یہ ہنڈل پرسنٹ گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کسی کی باتوں میں نہ آنا جو مرضی کھاؤ جو مرضی کھاؤ فاسٹنگ کر لیں گے نہیں بلکل فیدا نہیں دے گا پانچ پرسنٹ نقصان لانگ رن میں بہت جاتا ہوگا اچھا جی اللہ حافظ